بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین اس وقت جمعہ کا دن ہے اور چار بجے ہیں اور چودہ اگست ہے اور وہ پاکستان کا جس کا بانی قائد اعظم محمد علی جنہ ایک شیعہ اور وہ پاکستان جس کو سپورٹ کرنے والے اور پیسے دینے والے راجہ محمود آباد اور حبیب اسی پاکستان میں تیرہ اگست کو محمد علی نام کے ایک جوان کو مارا جاتا ہے اور اس وقت اس کی تدفین ہو رہی ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑی تعداد میں وہ علماء یہود کی معنی ہیں کہ جو اپنی قوم کو منحرف کر رہے ہیں اور جھوٹ بول بول کے صدیوں سے ہمیں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں قتل کرتے رہے اب ہم تمام اہل سنت کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کی دلازاری بھی ہو لیکن یہ ہمارے لئے ضروری ہو چکا ہے اپنی جان کو بچانے کے لئے کہ ان کو آگاہ کریں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے اور جب ان کے علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہے تو یہ متن کے عدبار سے منکر ہے یا ایسی ہے یا ویسی ہے اور اس میں یہ حاشیہ لگا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتابوں میں اگر کچھ ہو تو پھر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی سنت صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر صحیح بھی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ منکر ہے یا نہیں ہے اور مسلم اقائد سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی تو جب وہ اپنے دفاع کے لئے نظریات دے سکتے ہیں تو تمام دیگر مذاہب اور عدیان کو بھی یہی موقع دینا چاہیے اس سے پہلے کہ انہیں قتل کیا جائے اب یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان میں کبھی عیسائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے توہین رسالت کے نام سے جبکہ توہین رسالت کا منبع توہین رسالت کا مزدر توہین رسالت کا ڈھیر جو ہے وہ صحیح ستہ میں ہے اسی طریقے سے کبھی قائدیانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے آپ ان سے عقیدتی بحث کریں لیکن ان کے افراد کو قتل کرنا یہ قطعاً کسی بھی قانون کے عدبار سے صحیح نہیں ہے اب ممکن ہے لوگ کہیں کہ جی ہم قائدیانی ہو گئے یا قائدیانوں کی طرف دار ہو گئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عقیدتی ڈسکشن کریں ان سے لیکن جب موقع ملے انہیں قتل کر دیں یہ روش قطعاً غلط ہے غلط ہے غلط ہے کبھی آپ آسیہ بی بی کو قتل کرنے کے لئے اٹھتے ہیں کبھی آپ ایک کم سن بچی کو قرآن جلانے کے جرم میں قتل کرنے کے لئے اٹھتے ہیں کبھی آپ نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا کہ جبکہ ان کا صرف ایک جملہ تھا کہ یہ قانون مسیوز ہو رہا ہے نہ کہ رسول اللہ کی توہین کے لئے وہ کچھ کہہ رہے تھے یہ قانون مسیوز ہو رہا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت توہین رسالت کے دعوے دار بن ہی نہیں سکتے کیونکہ سب سے زیادہ توہین وہی کرتے ہیں سب سے زیادہ توہین کتب اہل سنت میں ہے خصوصاً صحاء ستہ میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ تمام عدیان کا احترام کرنا چاہیے تمام مذاہب اسلامی دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں بریلوی ہوں بوری ہوں آخانی ہوں آبازیاں ہوں یہ سب مسلمان ہیں سب کا احترام ہے سب کی جانمال عزت عبرو کا دفاع کرنا چاہیے لیکن جس طریقے سے علماء اہل سنت کی روش پوری دنیا میں کہ مختلف مذاہب اور عدیان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کا قتل عام کا بازار گرم کرتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے یہ مزاج ان کو اپنے بڑوں سے ملا اور اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹولرنس کی تربیت نہیں دی گئی ان کے بڑوں کی جانب سے اور کہا گیا کہ قتل کر دو مار دو جلا دو یہ وہاں سے ان کو سب چیزیں ملی ہیں اب آپ کے سامنے ہم صحیح بخاری کا ایک موضوع ڈسکس کریں گے رحمت للعالمین کے لیے وہ کہ جو تمام عالمین کے لیے اسوائے حسنہ ہیں کہ کس طرح سے بخاری میں توہین کی جا رہی ہے اور پھر اس کو دنیا بھر میں چھابا بھی جا رہا ہے اور اس کے بعد دعویدار بھی ہیں توہین رسالت کے تو پہلے معاملے مرحلے میں متوجہ دلائیں کہ اگر اس کا کوئی سننے بارہ نون مسلم ہو تو وہ یہ جان لے کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ چیزیں اس مافیا کے ذریعے سے نقل ہوئی ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کو قتل کیا رسول کے داماد کو قتل کیا رسول کے نواسوں کو قتل کیا رسول کی نواسیوں کو جو ہے وہ بے پردہ بازاروں اور درباروں میں پھیرایا اور آج بھی وہ رسول کی رسول کے اور رسول کی آل کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں ان کو رسول سے جنگ کرنے والا ابو سفیان عزیز ہے اس کے ساتھ رضی اللہ بھی لگاتے ہیں اس ابو سفیان کی بیوی کہ جو زباط العلام میں سے تھی جھنڈے دار عورتوں میں سے تھی جو عرب میں زنا میں مشہور تھی اس کا دفاع کرتے ہیں اس کا بیٹا کے جس نے رسول کے بھائی اور داماد اور وسیع اور ولی اور اہل سنت کے حساب سے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی اس ماویہ کا دفاع کرتے ہیں اس ماویہ کا دفاع کرتے ہیں کہ جس نے رسول کے نواسے کو قتل کر آیا اس کے بعد اسی ابو سفیان کا پوتا کہ جس نے رسول کے دوسرے نواسے کو قتل کر کے رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا اپنے دربار میں لاکھے کھڑا کیا اور دربار میں سر امام حسین کو تشت میں رکھ کے اپنی اسا سے ان کے سر پہ کبھی مارا کبھی ان کے چہرے پہ اور ہونٹوں پہ مارا اس یزید کا دفاع کرتے ہیں تو جان لیں اس سسٹم سے جو روایات اگر رسول اور آر رسول کے خلاف آتی ہیں تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی لہٰذا اگر اس کو کوئی دیکھ رہا ہے نون مسلم چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو تو جان لیں یہ ایک انٹائی رسول اللہ سسٹم سے روایات آ رہی ہیں اور کوشش کی گئی اس زمانے میں جیسے آج کل کیا جاتا ہے کسی تنظیم میں داخل ہو کے اس تنظیم کے فرد کو ہنڈڈ پرسنٹ حملے نہیں کر سکتے تھوڑی تعریف کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کو خراب کر دیں یہی حال ہوا عالم اسلام میں کہ رسول کی شخصیت کو خراب کیا گیا اور آل رسول کی شخصیت کو خراب کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر ایک ترجمہ ہے مولانا محمد دعود راز صاحب کا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس کو چھاپا ہے صفحہ نمبر ہے چار سو چالس روایت نقل ہوئی ہے عمر بن دینار سے انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہما سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبو وز سے پہلے اب یہاں پر بریکٹ میں ہے نبو وز سے پہلے یہ بخاری میں نہیں ہے نبو وز سے پہلے کعبے کے لیے قریشی کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے اس وقت آپ تحمد باندے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تحمد کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندے پر رکھ لیتے اب پھر بریکٹ میں ہے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تحمد کھول لیا اور کاندے پر رکھ لیا اسی وقت غشی خواہ کر گر پڑے اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے یہ جو روایت بخاری میں نقل ہوئی اصل متن میں نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر نبوت سے پہلے مان بھی لیا جائے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا یہ عالم تھا کہ حجرِ اسوط کو اٹھانے کے لیے جو پرابلم ہو رہا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لیا گیا اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے اس وقت آپ صادق و امین مانے جاتے تھے طیب و طاہر مانے جاتے تھے یا بالفاظ دیگر آج کل کہا جائے کہ جس طرح ایک نوجوان کو یا بچے کو بہت ہی ذہین اور باشعور مانا جاتا ہے آج بھی کوئی چھوٹا بچہ اگر آپ کے آس پاس اس سے آپ کہیں کہ اپنا کپڑا اتار کے کچھ اٹھا لو مثال کے طور پر گرم دیکھ چیئے نیکر کھول کے نیکر اتار کے اٹھا لو یا مثال کے طور پر کوئی چیز پکڑنی ہے تو اپنا نیکر اتار کے اس کے ذریعے سے پکڑ لو تو یہ پانچ سال کا بچہ یہ کام نہیں کرے گا کہ جو نسبت دی جا رہی ہے اشرف الانبیاء کو پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہے وہ بھی یہ جان لے کہ یہ ایک دشمن رسول اور آرے رسول مافیا کے ذریعے سے چیزیں نقل ہوئی ہیں اور اگر کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے تو وہ بھی جان لیں کہ اس کو ہم صرف اس وجہ سے نقل کر رہے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کی تعداد میں کرولوں کی تعداد میں ان صدیوں میں قتل کیا گیا ہے کبھی توہین رسالت کا الزام لگا کے کبھی تحریف قرآن کا الزام لگا کے کبھی توہین امہات المومنین یا اصحاب کا الزام لگا کے اور ہم بتا دیں کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں اصحاب کے بارے میں امہات المومنین کے بارے میں یاد رکھیں وہ سب کچھ کتب اہل سنت سے بیان کرتے ہیں وہ وہ تحمتیں ہیں کتب اہل سنت میں حضرت عائشہ پہ کہ وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں اور ہم انہیں ڈسکس بھی نہیں کرتے دوسرا ترجمہ ہے صحیح بخاری کا اور یہ ترجمہ کیا ہے فاضل شہیر مولانا عبد الحکیم خان اختر شاہ جہاں پوری صاحب نے اور یاد رکھیں کہ یہی ترجمہ اور اسی قسم کی کتابیں سبب بنی تھی انڈیا میں کہ جو کتاب لکھی گئی معذ اللہ معذ اللہ معذ اللہ کی جس میں لفظ رنگیلہ آتا ہے رسول کے ساتھ وہ کتاب لکھی گئی آپ انہی کتابوں کی وجہ سے اب ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے برادران اہل سنت سے معافی مانگتے ہیں قطن وہ مسلمان ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا دفاع ہے دفاع کرنا چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں اگر کسی کے ان سے شادیاں ہوئی ہیں بلکل صحیح ہیں ان سے لیندین آنا جانا کھانا پینا ان کا زبیہ بلکل صحیح ہے ہمارا اس وقت آگومنٹ ہے ان مولویوں کے ساتھ کہ جو علماء یہود کی طریقے سے فضائل اہل بیت کو اور مقام اہل بیت کو اور مقام رسول اللہ کو چھپاتے ہیں اب تک آپ دیکھیں ہم نے سوال کیا کئی دفعہ کہ وہ جو موضوع اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی دفعہ پہاڑ سے چھلانگ لگا کے خودکوشی کی کوشش کی کسی نے بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا ہمیشہ دوسرے افراد کے دفاع کے لیے ان کی زبانیں کھلتی ہیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چالیس نماز میں اور علاوہ عزی ننگے ہونے کی کراہت عامر بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ عن طالعہ انہما کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور آپ کے اوپر ازار تھی ازار یعنی ایک لنگ آپ کے چچا حضرت اباس نے آپ سے کہا کاش تم اپنی ازار کو پتھر کے نیچے اپنے کاندھوں پر رکھ لو اور راوی کو بیان ہے کہ انہوں نے اسے کھول کر آپ کے کاندھوں پر رکھ دیا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے آپ کے بعد آپ گر پڑے اس کے بعد آپ کو ننگا نہیں دیکھا گیا ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ ہم صرف یہ سوال کریں گے ان لوگوں سے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں توہین رسالت کے ان لوگوں سے وہ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں توہین امہات المومنی اصحاب سے اگر یہ روایت ہمارے ہاں مل جاتی تو آپ کتنا ہمیں قتل کرتے ہیں ہم پھر کہہ رہے ہیں کسی بھی دین والے کا قتل عام کسی بھی مسلمان فرقے کا قتل عام کسی انسان کا قتل عام ڈیویٹ کرنی چاہیے ڈسکشن کرنا چاہیے اور آپ یاد رکھیں آپ ہمیں قتل کرتے آئے ہیں سردیوں سے یہ ہمارا عقلی فریضہ ہے کہ ہم دفع کریں اور آپ کو بتائیں کہ آپ نامو سے صحابہ بل یا نامو سے امہات البل تو بڑی عجیب بات ہے آپ نامو سے مصطفیٰ نامو سے رسالت بل کے بھی اہل نہیں ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ پر مقدمہ کریں کہ بخاری بین ہونی چاہیے جس میں رسول اللہ کو ننگا دکھایا گیا ہے مازاللہ مازاللہ اور یہ ایک حوالہ ہم بخاری کا اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ کافی ہے ورنہ یہ موضوع آپ کی ہزاروں کتابوں میں تاریخوں میں آپ نے بیان کر کے رسول کی شخصیت کو خراب کیا ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا رسول پہ حملہ کرنے والوں کو باغیان رسول اللہ کو شاتمین رسول اللہ کو منافقین کو دشمنان رسول اللہ کو کہ وہ ہمیں کہیں رافضی ہمیں رافضی کہنے والے منافق ہیں ہمیں رافضی کہنے والے باغی ہیں رسول اللہ کے اور اللہ کے ہمیں رافضی کہنے والے جو ہیں وہ دشمن ہیں رسول اللہ کے وہ گالیاں دینے والے ہیں شاتے میں رسول ہیں یہ گالی نہیں ہے تو کیا ہے تم اپنے باپ کے لئے کہو گے کہ تمہارا باپ ننگا ہو گیا تھا این اس زمانے میں جب پورے شہر میں اس کا احترام تھا تم ہو دشمن رسول اللہ تم ہم کو رافضی کہتے ہو رافضی کے معنی ہے چھوڑنے والے کس کو چھوڑنے والے بعض اصحاب کو چھوڑنے والے یہ مراد ہے ان کی مخالفت کرنے والے یہ مراد ہے تو یاد رکھو رافضی خود حضرت عائشہ تھیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی خالد بن ولید تھا جس نے صحابی رسول سے جنگ کی قتل کیا جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کیا ان کی بیوی جناب ام تمیم سے بنت منحال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہمارا عقلی اور شرعی وظیفہ ہے فریضہ ہے کہ ہم اپنا دفع کریں تیسرا حوالہ ہے جس کے ذریعے سے یورپ امریکہ میں اور انٹرنیٹ میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے انگلیش مسئلہ بخاری کا ترجمہ کر کے رسول اللہ کی رسالت کی دھجییں اڑائی جا رہی ہیں رسول تو رسول انہیں ایک باشعور آدمی نہیں چھوڑا آپ نے بات کرتے ہیں آپ توہین رسالت کی بات کرتے ہیں آپ توہین اصحاب اور توہین امہات المومنین کی سہی بہاری ارابک انگلیش وولیوم نمبر ون ڈاکٹر محمد موسن خان کا ترجمہ ہے دارو الاسلام سے یہ چھپی ہے انٹرنیٹ پر بھی یہ موجود ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 245 حدیث نمبر 364 کراہیات تعریف السلاہ ذا رہا ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ مسینجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کروئے سٹون مکہ لیکن کابہ ازار ویسٹ شیٹ کلیر کر دیا ہے اوپر کا نہیں نیچے کا دوسر ہے بنقا hence من دور ازار ازار سکتا ازار 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 unconscious and since then he had never been seen naked آپ یہ تعرف کر رہے ہیں اشرف الانبیاء کا رحمت للعالمین کا پھر اگر ایک گورہ اس کو پڑھ کے کہے گا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا ہے تو پھر آپ بلبلاتے پھریں گے اور کہیں گے اسے قتل کر دو آپ سے سوال ہے کہ آپ کی اس بخاری کو پاکستان میں اگر کوئی کرسچن نقل کرے گا تو آپ اسے قتل کریں گے آپ اسے قتل کرنے سے پہلے اپنے مولویوں کو قتل کریں اسے قتل کرنے سے پہلے آپ اس صحیح بخاری کو ختم کریں اس کو چھاپنا بند کریں میری گزارش ہے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں سے شیعوں سے اور ان لوگوں سے کہ جو ان یہودی ٹائپ مولویوں کے ہاتھوں تارگیٹ بن رہے ہیں وہ مقدمہ کے دائر کریں کہ صحیح بخاری کو بین ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ مارکٹ میں رہ گی تو کل اس کو ایک شیعہ پڑھ سکتا ہے کل اس کو سننی پڑھ سکتا ہے کل اسے کوئی اور پڑھ سکتا ہے کل اسے کوئی قائدیانی پڑھ سکتا ہے پھر وہ ڈیبیٹ کرے گا تو آپ مشل خان کی طریقے سے اس کو قتل کریں گے مشل خان جیسے یاد رکھیں کہ آپ کیاں لاکھوں جوان ہیں کہ جو دیندار ہیں آپ کے دیندار جو لگتے ہیں آپ کو داڑیوں والے وہ اصل میں بے دین ہیں منافق ہیں شاتے میں رسول ہیں دشمن رسول ہیں آپ کے جو لبرل لوگ ہیں یاد رکھیں کہ جنہوں کو آپ سمجھتے ہیں ای تی ایس یا لبرل اقل اصل میں وہ دیندار ہیں وہ ای تی ایس نہیں ہیں وہ بے دین نہیں ہیں وہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے وہ دقت نہیں کرتے انہیں سوچنا چاہیے دقت کرنی چاہیے تحقیق کرنی چاہیے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا خداون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ اقل و شعور کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو جز دین پر عمل کرتا ہے کرے اور اگر اسے پھیلانا ہو تو تلوار کے ذریعے سے نہیں اقل و شعور کے ذریعے سے اور ڈیبیٹ کے ذریعے سے اور باتچیت کے ذریعے سے ڈائلوگ کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین